وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی ہیں آیات کو یہ چلتے ہیں اقوامی متعیدہ میں کڑے ہو کہ عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا میں سرخورو ہوں میرے لوگ سرخورو ہے جہاں سے اسلام کے خلاف جہاں سے ایک میں انہوںڈ کرے جی شاہ صاحب آپ پہ ایک دو لوگ اس کے پاس بیج دے تاکہ اس کے ساتھ پہ بات کر رہے ہیں شاہ صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جب میں بیٹ جاؤ جب میں بیٹ جاؤں گا وہ خود بخود آ جائیں گے پھر اس کی بات سپیکر صاحب انہوں نے دہشتگردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا اور ہم نے پہ بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہ یہاں سے گئے امریکہ میں اور سی آئی اے سی آئی اے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ زمشت دازلا ہمارے خیبر پختن خان گو میں بھی ایک ڈون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائے اور فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے ویکلیکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے گھر چلے جائیں گے سو جائیں گے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دے سروس سنوبر مار دے تیری مرضی جس کو دہشتگرد کہہ کر مار دے تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لش کر کے لش کر مار دے الحمدللہ آج عمران خان جب آیا تو پختونوں کا پاکستان کا اسلام کا مقدمہ لڑا آپ تو وہاں پہ امریکہ سے دور مور کے دور مور کے پرچیاں لے کے آتے تھے پرچیاں وہاں سے پہ لے کے آتے تھے جب یہاں پہ بات شروع کی سپیکر صاحب یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچیاں ڈونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑھو یا یہ والا پہلا پڑھو میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس پت لو یا رٹہ لگانا چھوڑ دو کیونکہ رٹہ لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلی بجٹ کی تقریریات کی تھی حماد عظر نے ایسا بجٹ دیا کہ وہی نیا ٹیکس نہیں ہے لیکن ٹیکس ہو کی بات کر رہا تھا یہ ہوتے ہیں رٹے کے نقصانہ سپیکر صاحب پھر میں ایک اور چیز کل ایک بیان آیا ہے فاطمہ بھٹو کا اور آج میں اس اسمبلی فلور پہ اس لئے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ سامنا کیسے کریں گے آپ آپ زرداری کے فرزن اور بھٹو کے نام پہ سیاست کرتے ہیں کل فاطمہ بھٹو نے کہا کہ میرے والد کے قاتل اور جو اس وقت کڑے تھے اس کے نام پہ یہ ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں اور ان کو اعزاز دے رہے ہیں آپ جب بات کریں تو آپ امینہ صاحب بولے جی لارکانہ سے لارکانہ سے متخب معزز رکنے اسم لی یس ٹھیک ہے اسی طرح بلکل اور نام اس لئے میں نہیں لے سکتا کہ انہوں نے خود ہمیں کنفیوز کر دیا ہے سپیکر صاحب جو نورمز ہے اس کا خیال لگتے ہیں جی جی بلکل 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 سپیکر صاحب اگر وہ یہاں پہ ہماری وزیر صاحب جب یہاں پہ آئے پورٹسنٹ شپنگ کے اگر ان کو اس انداز سے مخاطب کریں گے پرام منسٹر ملک کے پرچی کے بنیاد پہ یہ سیاست میں آتے ہیں اور کروڑوں عوام کے دلوں میں رہنے والا ہمارا قائد عمران خان اس کے حوالی سے اگر بات کرتے ہیں تو ہم تو سچ ان کے سامنے رکھتے ہیں سپیکر صاحب فاطمہ بٹو کی میں بات کر رہا تھا ان کے کتاب بھی ہے اور میں نے پڑھی ہے سپیکر صاحب آج میں وہ لے کے آرہا تھا علی کہ مجھے نہیں پتھا تھا کہ اس قسم کی تقریب ہوگی میں سمجھا ہماتھ جواب دے گا میں وہ کتاب یہاں پہ پڑھ کے سنا دیتا کہ اس وقت جب اس کے والی صاحب کی کوش شہید کیا جا رہا تھا کون سے پولیسے الکار تھے کس طرح وہ پرام منسٹر ہاؤس فون کرتی ہے کس طرح ان کی فریاد ہوتی ہے زرداری کا کیا کردار ہوتا ہے اور کل تو آپ نے ٹریننگ سنٹر کے نام دے دیے آپ کس طرح سن کے لوگوں کو جواب دیں گے یہ سن کے بھی یہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں انٹیریہ سن کے بھی بیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھے کہ اگر کسی کے قاتلوں کے نام پہ یہ سنٹر بنائیں گے اور اصلوار اس بٹو کی فاطمہ بٹو اگر یہ ان سے سوال کرتے ہیں تو سپیکر صاحب ایوان اس کو پر بات کرے میں پانچ سوال کرتا ہوں سپیکر صاحب پانچ سوال کرتا ہوں پہلی چیز ہم سے کہا میں نے کارکردگی بتائی سیات انصاف کارڈ بجٹ کے اندر رکھا نظر نہیں آیا غربت کے خاتمے کا پروگرام بجٹ کے اندر رکھا نظر نہیں آیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیو پیکٹ دیا نظر نہیں آیا یہ گورو سے بڑے متاثر کہتے کہ انہوں نے لاکڈاؤن کر دیا کر دو بند کر دو سب کچھ غربت سے کوئی نہیں مرتا بھوک سے کوئی نہیں مرتا تھر میں ہر سال بچے مرتے ہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتے لیکن کل بلومبرک اور گرٹیز نے بھی کہا کہ پاکستان کا سمارٹ لاکڈاؤن جو ہم نے کنسیپٹ انٹیروز کیا تھا یہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے پانچ آخری سوال سپیکر صاحب میں چھوڑ کر رہتا ہوں سپیکر صاحب ہم جواب دے ہیں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے اگر آپ پرچی پی بھی آئے ہیں لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر آگے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا سن کے ساڑھے پانچ کرب میں اپنی کراچی کے ایمین ایس کو جب دیکھتا ہوں سپیکر صاحب وفاق نے ان کو ترقیاتی کاموں کے پیسے دیے بجائے اس کے کہ ترقی میں ساتھ دیتے شرم ہوتی تو کراچی کے ایمین ایس کے ترقیاتی کاموں کے اوپر سٹینہ لیتے سٹینے لیا سپیکر صاحب ہم نے ہم نے تو سیت کے سہولیات دے دی میں کیا سوال نہ کروں کہ سن کے ساڑھے پانچ کرب جو سیت کے اوپر لگتا تھا اگر آپ مختصر کرے تو بربانی ہوگی ہم نے بجٹ پاس کر رہے ہیں بلکل سر میں تابیدار میں پانچ سوال اس نے چھوکے جا رہا ہوں کہ یہ بھی جواب دے رہے ساڑھے پانچ کرب سن کے سیت کا کام پے گیا سپیکر صاحب میں سوال پوٹتا ہوں میں سوال پوٹتا ہوں سپیکر صاحب کہ آپ ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں ان ایس سی کی بات کرتے ہیں ہم نے بلوچستان کو انٹیریر سن کو ٹین پرشن ہم نے غربت کے خاتمے کی پروگرام میں سین کا کوٹا بڑھا ہے سپیکر صاحب خوش نہیں ہونا تنقید کرنی ہے گالیا دینی ہے سپیکر صاحب آپ نے کہا ختم کرتے ہیں میں آخری جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں سپیکر صاحب الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں جس طرح کے دنیا میں ہمسر خروع ہوئے پاکستان کو جس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کی نائلوکورت سے کہ یہاں پہ وہاں پہ جا کے ان کے ان کے وہاں پہ منت ہے کرتے تھے عمران خان آج خوددار لیڈر ہے اس خوددار قوم کا تو اللہ نے ہمیں عزت انشاءاللہ عمران خان وفاقی وزیر مباصلات مراد سعید ازارے خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر حسد قیسر کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے